موڈی پہلی بار سنسد میں قدم رکھنے والے تھے ان کے سواگت کی زبردست تیاری تھی لیکن اس دن سنسد پہنچتے ہی موڈی نے کچھ ایسا کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اپنی گاڑی سے اترتے ہی موڈی سنسد بھون کی سیڑیوں پر کچھ اس انداز میں جھگ گئے اور لوگ تنتر کے مندر کو ماتھا ٹھیک کر پرنام کیا اسی دن سنٹرل ہال میں موڈی کو سنسدی دل کا نیتہ چنا جانا تھا بی جے پی کے سبھی سانسد وہاں موجود تھے اس موقع پر پارٹی کے سب سے بڑے نیتہ لال پرشن آڈوانی نے پرستاو رکھا اور موڈی کی تعریف میں یہ کہا میں مانتا ہوں کہ ایسے اتحاسک پرسنگوں کے دوارہ گزرنا یہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر بھائی موڈی کی کرپا ہے کہ انہوں نے ہم کو اس کے دوارہ گزرنے کا یہ افسر دیا ہے اڈوانی جی نے ایک شمد پرک کیا میں اڈوانی جی سے پرستا کرتا ہوں وہ شمد اپیوگ نہ کریں انہوں نے کہا نریندر بھائی نے کرپا کی اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے موڈی پھر بولے لیکن ان کا گلہ تب بھی بھرا ہوا تھا کیا ماں کی سیوا کبھی کرپا ہو سکتی ہے کتہ ہی نہیں ہو سکتی جیسے بھارت میری ماں ہے موڈی کو اس طرح بھاوک دیکھ کر اس وقت سنسط کے سنٹرل ہال میں موجود کئی نیتا بھاوک ہو گئے یہ تصویریں دوہزار چودھا کے دیوالی کے دن کی ہیں پردھان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی نے اپنی پہلی دیوالی پر تب سب کو چونکا دیا جب وہ اچانک سیاچن پہنچ گئے سیاچن کے سرد موسم میں دیش کی سرکشہ میں تینات جوان اپنے بیچ اچانک پیئے موڈی کو دیکھ کر حیران تھے تب موڈی نے کہا کہ وہ اپنی پہلی دیوالی جوانوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے پردھان منتری موڈی نے تب ساری دنیا کو چونکا دیا جب دوہزار پندرہ میں وہ بینہ کسی پور نردھار دورے کے اچانک پاکستان پہنچ گئے کرسپس کا موقع تھا پردھان منتری افغانستان سے بھارت لوٹ رہے تھے کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ پردھان منتری کی پاکستان جانے کی کوئی یوجنا ہے لیکن کابل سے لوٹتے ہوئے موڈی اچانک لاہور ائرپورٹ پر اترے اُس دن پاکستانی بی ایم نواز شریف کا جن دن تھا موڈی نے انہیں جن دن کی بڑھائی دی اور کچھ دیر کے لیے ان کے گھر بھی گئے حالانکہ بعد میں بی ایم کے اس پاک دورے کو لے کر کئی سوال بھی اٹھے لیکن بی ایم کی طرف سے اسے پاکستان سے رشتے صدھارنے کی ایک کوشش بتایا گیا پڑوسی دیشوں سے رشتے صدھارنے کی کوشش میں ہی ایک قدم تھا چینی راشپتی شی چین پنگ کا خاص سواغت ستمبر دوہزار چودہ میں جب چینی راشپتی تین دن کے بھارت دورے پر آئے تو انہوں نے دلی کے بجائے گجرات سے اپنی یاترہ کی شروع کی ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کسی راشترہ جھکش نے اپنی بھارت یاترہ کی شروعات دلی سے نہیں کی تب پردھان منتری نریندر موڈی ان کے سواگت کے لیے خود احمد آباد گئے تھے موڈی نے شی چین پنگ کے لیے ایسا انتظام کیا جسے دیکھ کر چینی راشپتی بھی حیران تھے سال امریکہ یاترہ کے دوران فیس بک کے سی ای او مارک زکربر کے ساتھ موڈی کی اس تصویر کی کافی چلچا ہوئی تھی فیس بک ہٹکوارٹر میں چل رہی اس ملاقات کے دوران پی اے موڈی نے اچانک مارک زکربر کی بہا پکڑ کر انہیں ایک درف کھینچ لیا چین افریقی دیش تنجانیا کے راشپتی کے ساتھ ڈرم بجاتے ہوئے بی اے موڈی کی یہ تصویر بھی کافی چرچت رہی تنجانیا میں پرم پراغت طریقے سے موڈی کے سواگت کا انتظام کیا گیا تھا اسی کڑی میں دو ڈرم بھی رکھے گئے تھے لیکن موڈی نے بینا ہچک ڈرم بجائے یہی نہیں بیچ بیچ میں وہ تنجانیا کے راشپتی کا ڈرم بجاتے بھی دکھے موڈی کی ویدیش یاترہیں ہمیشہ چرچا میں رہتی ہے خاص اور سے موڈی کی امریکہ یاترہ مائی دوہزار پندرہ میں جس طرح امریکہ کے میڈیسن سکوائر پر بھارتیوں نے موڈی کا سواگت کیا اسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی مائی دوہزار پندرہ میں امریکہ میں بھارتیے سمودائے کو سمبودھت کرتے ہوئے نریندر موڈی نے اس وقت دنیا کو چوکا دیا جب آتنکواد کے مدے پر انہوں نے سنیوکت راشتوں نصیحت دی موڈی نے کہا کہ سنیوکت راشت نے اب تک آتنکواد کی پریبھاشا نہیں تیہ کی ہے اگر اسے تیہ کرنے میں ہی اتنا سمجھ لگ جائے گا تو اس سے لڑ کیسے پائیں گے آتنکواد کو لے کر موڈی کے اس بیان کی خاصی چرچہ ہوئی تھی موڈی نے پاکستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں کی سمسیا کو اٹھایا اگست میں سرودلی بیٹھک میں موڈی نے بلوچستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے لوگوں پر پھوڑھے اتیاچاروں کا مدہ اٹھایا جس کے بعد بلوچ نیتاؤں نے ان کا دھنیواد کیا پندرہ اگست کو لالکلے کے پراشیر سے موڈی نے اس کا ذکر کر کے پوری دنیا کا دھیان بلوچستان کی طرف کھیچا اور پاکستان کے لیے نئی مشکل کھڑی کر دی پور سودور بیٹھ ہوئیے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو اب اندندن کرتے ہیں